اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی کیٹو کی ٹیچر اور آج ہم کریں گے لیکچر نمبر سکس اسلامیات کا لیکچر نمبر فائی میں ہم نے کیا تھا سبق نمبر تین آخرت آخرت کی ہم نے کی تھی پڑھائی اور اس کو اچھی طرح سے سمجھا تھا آج ہم کریں گے اس کا فردر نیکسٹ کوپی برک جو کہ آپ نے کرنا ہے اسلامیات کی کوپی پہ آپ اس کو اوپن کریں گے اوپر سی ڈبلیو اینڈ ڈیٹ لکھیں گے سبق نمبر تین ہیڈنگ دیں گے آخرت اس کے بعد سٹار بنائیں گے اور آپ سوال لکھنا شروع کریں گے سب سے پہلا ہے درست جواب کا انتخاب کریں یعنی کہ ایم سی کیوز ہیں آپ کو کوسٹن دیا ہوگا ایک لائن دیا ہوگی اور ساتھ تھری تھری آپشنز ہیں آپ نے اس میں سے رائٹ آپشن کو اس سے چیوز کرنی ہے اس پر سرکل کر دیں اور ٹیک کر دیں نمبر ایک ہے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کیا پیش کیے جائیں گے تین آپشنز ہیں علیف ہے سبعمال بے اچھے کام اور جین پر لکھا ہے برے کام یعنی کہ اچھے اور برے کام سبعمال پیش کیے جائیں گے تو علیف والے کو سبعمال امارا ٹھیک ہے ہم اس کو ٹک کریں گے نمبر دو ہے اصل کامیابی ہے اصل کامیابی کس میں ہے سکول کی کامیابی اصل ہے آخرت کی اصل ہے یا دنیا کی اصل ہے تو ڈائٹ آپشن ہے آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے بے کو آپ ٹک کر دیں آخرت کی کامیابی آپ کا ڈائٹ آپشن ہے نمبر تھری بے شک جنت میں ہوں گے کون ہوں گے جنت میں مالدار لوگ جن کے بعد بہت پیسہ ہے نیک لوگ یا خوبصورت لوگ پیارے لوگ جو اس میں صحیح آنسر ہے نیک لوگ بے شک نیک لوگ ہی جنت میں ہوں گے یہ تھے آپ کے ایم سی کیوز اس کے بعد ہماری ہے دوسرے سوال آپ لکھیں گے خالی جگہ پر کریں سب سے آلہ جنت ڈائش ہے جنت الفردوس آپ نے اس میں لکھنا ہے جنت الفردوس سب سے آلہ جنت جنت الفردوس ہے نمبر ٹو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کی ڈائش زیادہ ہوں گی جن کے کیا ہوں گی نیکیاں زیادہ ہوں گی نیکیاں لکھنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد نمبر تھری پہ ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ڈائش رکھی ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت سی نعمتیں رکھی ہیں یہ تھی آپ کی خالی جگہ پر میں یہ پیش دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں درست جواب کا انتخاب کریں نمبر ایک ہے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے سبعمال اچھے کام بورے کام صحیح آنسر ہے آپ کا سبعمال نمبر ٹو اصل کامیابی ہے سکول کی آخرت کی دنیا کی صحیح آنسر ہے آخرت کی نمبر ٹو بے شک جنت میں ہوں گے مالدار لوگ نیک لوگ خوبصورت لوگ اور یہ آنسر ہے نیک لوگ اس کے بعد آتی ہے خالی جگہ پر جس سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے جنت الفردوس آپ نے انڈرلائن کرنا ہے نمبر ٹو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کی ڈیش زیادہ ہوں گی جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی نیکیاں آئے گا ڈیش میں اس کے بعد رہی ہے جنت میں اللہ تعالی نے بہت سی نیومتیں رکھی ہیں نیومتیں کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے یہ تھا آپ کا اسلامیت کا ون پیج آپ نے ایزیٹیز ریڈی کرنا ہے اس کو لکھنا ہے ایسے اور سولف کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ کریں گے اپنا نیکس پیج ریڈی نیکس پیج پہ ہوئی جی آپ نے پھر دوبارہ سے سی ڈیو ڈیٹ لکھنا ہے اور یہاں پہ ہم کریں گے سوالات کے جوابات دیں گے سوال نمبر ایک ہے آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے آپ نے ریڈنگ اچھی طرح اگر سمجھی تھی تو آپ کو اس کا آنسر معلوم ہوگا جواب اس کا ہے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہماری مجودہ دنیا ختم ہو جائے گی اوپر سے ہاف آنسر آپ اوپر سے لکھیں گے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ آپ کے کوسٹن میں ہی لکھا وہیں سے دیکھیں گے اسے آگے آپ نے خود سے یاد کر کے لکھنا ہے اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہماری مجودہ دنیا ختم ہو جائے گی پھر اس سوال نمبر دو آتا ہے آپ کا ہمارے تمام عمال اللہ تعالیٰ کے سامنے کس دن پیش کیے جائیں گے سب کو بتا ہے آپ نے پڑھا بھی اچھی طرح ریڈنگ تو آنسر ہے آپ کا ہے قیامت کے دن اب باقی اوپر سے دیکھیں گے ہمارے تمام عمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے سوال نمبر تین جنت میں جانے کے لئے کس کی بات ماننا ضروری ہے جنت میں جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ضروری ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہدایات دیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے اس لئے جنت میں جانے کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ضروری ہے یہ آپ کے تیتین سوال جواب میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں سوال نمبر ایک ہے آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے جواب اس کا ہے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہماری موجودہ دنیا ختم ہو جائے گی سوال نمبر دو ہمارے تمام عمال اللہ تعالیٰ کے سامنے کس دن پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن ہمارے تمام عمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے سوال نمبر تین ہے جنت میں جانے کے لئے کس کی بات ماننا ضروری ہے جواب اس کا ہے جنت میں جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ضروری ہے یہ تاجی آج کا لیکچر جس میں ہم نے کیا آخرت کے بارے میں ہم نے درست جواب کا چناؤ کیے خالی جگہ پور کی اور اس کے بعد ہم نے کیے سوال جواب یہ سارا کام آپ نے اسلامت کی کاپی پر نیٹ اینڈ کلین ایسے ہی رائٹنگ میں لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا گھروں پہ رہیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ